ہم آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کونسی بک ہم کریں اور کیسے کریں آج قادی صاحب رویت پہلے دن جان کیا ہے تو ہم دسکشن کر رہے ہیں میں نے کھو کا ریکارڈ بھی کرنے تھا کہ دوسرے لوگوں کے بھی جو ہمارے گائبانہ جساں گائبانہ نمازے جنالہ ہوتی ہے نا کہیں لوگ ہمارے گائبانہ وہ کلاسیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو گائبانہ کلاسیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم ضرور کر لیں تو ہماری میری کوسیز ہوتی ہے کہ ہم کلاس میں جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو اس اینگل سے پڑھاؤں کہ جس اینگل سے آپ کے کونسپس کلیر ہو جائیں اور قادی صاحب اس لیے جو الحمدللہ میرا جو ریزرلٹ ہے وہ ایٹی پرسنٹ تھک آ رہا ہے ایکنومس میں تو اس وجہ سے میری جو کلاس میں ابھی مجھے کل کوارڈنیشن ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کا ریزرلٹ تو ایٹی پرسنٹ آ رہا ہے آپ اس کو پرموٹ نہیں کر رہے میں نے کہا ہی کہ میرا ہے کیونکہ یہ میرا بریڈن بٹن نہیں ہے دس کلاسیز ڈیس کلاسیز آرمائی شوک میں اس کو اپنی ٹیچنگ کا جو شوک ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں میرا مین کام میری پریکٹیس ہے جو میں بچھلا رہا ہوں but still it need to be emphasized need to be said کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے پر آپ کو confidence ہونا چاہیے اور جس پیٹرن کے پر پیک اور ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں اس پیٹرن کے پر آپ کو چلنا چاہیے ایک چیز جو کل بہت زیادہ exercise کی پیک کی طرف سے کہ ہم جو جو students ہیں ہمارے degree 25 30 کے قریرے students registered ہیں but جو test لے رہے ہیں test attempts کر رہے ہیں وہ بہت کام ہیں اور جس کی وجہ سے students کی جو confidence level ہے وہ اترا ہم بڑھ نہیں پاتا تو یہ جو آج کے دن میرا question تھا وہ بھی یہی کہ کیا ہم questions attempt پتے ہیں یا نہیں کہ آپ test دیتے ہیں کہ آپ کی ایسے تیسٹ آتی ہے بھی you feel you feel comfortable seeing the different questions تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ ہاں یار ہم exam level کی چیزیں ہم کچھ پڑھ رہے ہیں یا ہمارا level exam level تک develop ہو چکا ہوا ہے so خاضی صاحب basic یہ ہے کہ ہمارا جو آئیکیپ کا اس کو ہم نے follow کرنا ہے پلس جو ہم class کے lectures کے اندر بات چیت کرتے ہیں جس طرح سے explain کرتے ہیں ان کو follow کر لینا ہے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی آپ کیونکہ پہلے دن class میں آئے ہیں تو آپ کے لئے پھر دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں جو پچھلے چارے recording ہیں ان کو حرف باہر سننے کتاب کے جو chapters ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور skip نہ کریں اور تسلی کے ساتھ ان کو سنیں اور اپنے concepts کو build کریں اور second جو چیز ہے کہ ہمارا paper ہم نے کیسے دینا ہے ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ detail میں discussion کریں گے past papers کو بھی discuss کریں گے سارا کچھ کریں گے تو اس میں وہی آج کے دن اپنے آپ کو یہ burden نہ کریں کہ میں نے paper کیسے دینے کیا کرنے ہیں comfortably چلیں آہستہ آہستہ چلیں تو انڈ تک جو آپ کا جب مارچ تک ہم پہنچیں گے تو ہم تیار ہو جائیں گے اگر آج ہی ہم نے یہ چیزیں سوچنے شروع کر دیں کیلئے کہ مارچ کے paper ہم نے کس طرح سے دینے ہیں وہ اس کے لطر کیا چیز آتی ہے کیا نہیں آتی اس کو کون سا area important ہے کون سا less important ہے تو ہم proper studies نہیں کر پائیں گے سی اے کے papers کی study کا mechanism یہ ہے کہ آپ کو جو papers are very important but آپ ایک دن کے اندر اس paper کی تیاری نہیں کر سکتے اس paper کی تیاری کرنے کے لیے you need to build your knowledge you need to build your concepts then you will get into comfortable position کہ if examiner asks any question i will be able to reply to it اور میں اس کو کچھ نہ کچھ چاہے 100% اس کی satisfaction نہ کر سکتا ہوں میں 50% سے اوپر satisfaction کرنا ہوں جب کسی بھی question سے آپ 50% سے اوپر examiner کی satisfaction کر لیں گے تو definitely you are going to pass that exam کیونکہ آپ کی پاسing marks 50% ہیں سو اس لیے جی جزا کلا جی جی جزا کلا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سمیجہ آمد 챙یدیں آر میں نے کالی صاحب کی ہٹی ہاتھی خلاس لے لیں کیونکہ کالی صاحب نے واٹسے کو بکنس کے جانے انکار کر کیا لے ڈیڈر پل صرف گریجا ہی ڈیڈر پل ویڈر پلے for the achievement of best results in upcoming camp ڈیڈیڈر پلی یہ بند کرمائی ستا کہ آپ چبنا کریں گے سامنی سے چبنا ہو اچھا جی کیونکہ ایسے میں لیشا فیضان نمان آپ نے جو ابھی ہم جس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ آتا تھا تھا آپ کی طرح سے جو مجھے پھرپک کمپیٹیشن کا لاؤس کا جو مجھے آئی تھی گراس آئے تھے تو اس کے لئے کافی اچھا تک اندرکنگ ہوئی کہ ہاں آپ کو میری بات کس نہیں سمجھا رہی ہے اور کہاں پہ آپ لیک بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری دسکشن اس کے اندر انڈیویجن لیول پہ بھی ہوگی تھی that was and good feedback for me also کہ میں یہاں پہ آکے صرف دیواروں سے بول کر کیونکہ سنا تھا کہ اردو کا محابرہ ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو مجھے یہ لگتا تھا کہ سارے دیواروں کے کان اور میں ان کو بول کے چلا جاتا ہوں تو لگتا ہے کہ دیواروں کے واقعی کان ہیں جو کہ آپ تک حوال میری پہنچ جاتی ہے جی آج کے دن ہمارا ایجنڈا what's the agenda ہم کل تک پڑھ رہے تھے منوپلی کو اور منوپلی کی دسکشن میں ہم نے کل میں اپنے دو بیریر شو ہنچیں ہیں اس کو ہم نے دسکت کیا تھا کلیر ہے جی یہاں تک کل تک جو چیزیں دیکھیں تھیں اس کے اندر کوئی شو توی بات چیز کوئی شو نہیں ہوں پیٹنٹ بتا دیں اچھا پیٹنٹ کیا ہوتا ہے ہم نے یہ لیگل بیریر شوئنٹی ہم نے پڑھا تھا اس کے لئے ہم نے پیٹنٹ کی بات کی تھی جیسے پار ایجمپل آپ کی آئیپون ہے آئیپون نے جو سٹارٹ بٹن ہے اس کا اس کو پیٹنٹ کروا لیا ہوگا ہے جو سینٹر میں جو بٹن ہے اس کو پیٹنٹ کروایا ہوگا ہے کوئی دوسرا آپ نے کہیں کسی دوسرے فون کے اوپر وہ بٹن نہیں دیکھا ہوگا آئیپون کے سارے بٹن آپ کے آتے ہیں جو سٹارٹ کا بٹن سینٹر میں جو بنا ہوگا ہے وہ آئیپون کا دیکھا ہے کسی نے علیشہ اب وہ کیوں کوئی دوسرا شخص اس کو یوز نہیں کر پاتا یا کیوں کوئی دوسرا شخص وہ نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ اس نے پیٹنٹ کروایا ہوگا ہے اب وہ پیٹنٹ کروانے کے وجہ سے دوسرے لوگ اس ٹکنالوجی کو اس کام کو وہ یوز نہیں کر پاتے اور اس ٹکنالوجی کو اس کام کو صرف اس جس نے پیٹنٹ کروایا ہوگا وہی کر پاتا ہے اسی طرح سے یہاں پہ جو منوپلی ہے منوپلسٹ جس کو کہتے ہیں منوپلسٹ یہ جو پروڈیوسر ہے یہ پروڈیوسر جب بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے اپنے کام کرتا ہے وہ اپنی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جو پروڈکشن پروسسز ہوتے ہیں ان پروڈکشن پروسسز کو لا محالہ کچھ نہ کچھ پروسسز اس کے اپنے ہوں گے کیونکہ وہ اکیلا پروڈیوس کرنے والا ہے تو وہ پیٹنٹ کروالے گا جب وہ پیٹنٹ کروالے گا کچھ دوسرا بندہ اس پروڈکشن پروسسز کو اس پروسسز کو اس چیز کو اس طرح سے آپ کو یوز نہیں کر سکے گا جیسے ہم برینڈز پیٹنٹ کروالے تے ہیں آپ کے فار ایجامپل برینڈز ہمارے کون سے ہیں ہم کاپی رائٹ جیسا ہی ہے کاپی رائٹ میں تو کیا ہے کہ آپ جی پیٹنٹ میں برینڈز بھی آ جاتے ہیں پراپی رائٹ میں آپ کے کوئی مٹیریل کو کوپی نہیں کر سکتا کوئی جو آپ نے مٹیریل جو آپ نے لائنز لکھیں جو آپ نے چیزیں کی پیٹنٹس میں آپ کے پروڈکشن پروسسز بھی آ جاتے ہیں آپ کے کوئی برینڈ آ جاتے ہیں آپ کا کوئی کلر آ جاتا ہے کوئی نام آ جاتا ہے کوئی باقی ساری چیزیں آپ کی پیٹنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کچھ کلیریٹی ہوئی علیشہ اچھا ہم بات کریں منوپلی کے ساری ہماری جیلیں ڈسکشن ہو گئی منوپلی کے ہمیں بات سمجھ آ گئی منوپلی کے ہم ریونی کلز کو بھی سمجھ پائے اب ہم ایڈوانٹیجیز اور ڈسڈوانٹیجیز آف منوپلی پوچھا جا چکا ہے پہلے آئی کیپ کے پیپر کے اندر کے ایڈوانٹیجیز اور ڈسڈوانٹیجیز آف منوپلی تو آپ اس کو سمپل یہ اگر کوئی دو چار چھے لائن سا آپ لکھ دیں تو آنسر آپ کا ہو جائے گا ایڈوانٹیجیز کیا ہیں منوپلی کے اندر ایڈوانٹیج ہوگا جب وہ شخص کہ اکیلا ہی پروڈیوٹر ہے تو ساری پروڈکشن سارے کے ساری سپلائی وہ اکیلا شخص پروائیڈ کر رہا ہے تو اکیلا ہیڈوانٹیجیز اکیل کا ایک اس کو بینیفٹ ملے گا جس کی بیس کے اوپر وہ اپنی پروڈکشن کو لیس کاسٹ کے اوپر پروڈیوٹس کر پا رہا ہوگا وہی جو پروڈکشن اگر دس ہزار بندے پروڈیوٹس کر رہے ہوں تو انڈویجولز کے درمیان میں اسنی دوین نہیں ہوگی جتنی کہ اس کو وہ دوین آف لیبر کی وجہ سے ایکانومیز اور ایفیشنسیز ایٹین کر سکیں اب اس کا سکیل بڑھا ہے بیگر سکیل کے پر یہ کام کر رہا ہے ایکانومیز منوپلیسٹ بیگر سکیل کے پر کام کر رہا ہے تو بیگر سکیل کی وجہ سے ایکانومیز آف سکیل ملیں گی لویسٹ پاسیبل کاسٹ پر پروڈکشن کرے گا اچھا اور دوسرا کہ جب آپ لوکل مارکٹ کے اندر ڈامیننٹ ہیں آپ اکیلے پروڈیوسر ہیں اکیلے سپلائے کرنے والے ہیں تو اس سے ایک آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ ایکسپورٹ کرنے میں مقابلہ جہاں پہ کوئی انٹرنیشنل مارکٹ ہے جس جگہ پہ کوئی کمپیٹیشن ہے آپ کو منوپلی تو آپ کی ایکانومی کے اندر ایک کنٹری کے اندر وہ منوپلیسٹ ہے صرف وہی اکیلہ پڑیوسر ہے کسی دوسری کنٹری کے اندر اگر جانا پڑتا ہے تو دیفینیٹلی اس کو اپنی لوکل بیس سے جو اس کو پروفٹس ہو رہے ہیں جو لوکل بیس میں وہ سٹرانگ ہے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اچھی لڑائی کر سکے گا اچھی لڑائی کر سکے گا کمپیٹ اچھا کر سکے گا کمپیٹیٹیو ریٹس کے اوپر کام کر سکے گا اور سپر نارمل پروفٹس ہوں گے فرم کے حوالے سے دیکھیں تو منوپلی کو کیونکہ ہم نے کہا کہ لانگ رن میں بھی اور شارٹ رن میں سپر نارمل پروفٹس ہی ہونے تو ہمیں سپر نارمل پروفٹس ہوں گے جن سپر نارمل پروفٹس کی وجہ سے فرم کیا کرے گی آر این ڈی کر سکے گی ریسرچ انڈویلپمنٹ وہ ٹیکنالوجیکل ایمپروفمنٹس ایفیشنسیز بڑھانے کی طرف جا سکے گی آپ نے پروڈکشن پروسس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرے گی کیوں؟ اب اس کے پاس ریسورسز موجود ہیں تو یہ منوپلس ہونے کے فائدے ہیں منوپلی ہونے کے فائدے ہیں پھر ایبر ٹو ٹیک لانگ رن اپروچ لانگ کم اپروچ جو کمپیٹیشن کے اندر ہوگا وہ بچارہ تو سروائیول کے چسروں میں پڑھا ہوگا یا کہیں پہ اس طرح نہ ہو کہ مجھے مارکٹ سے شیئر پورا نہ ملے میرا سیلز کم نہ ہو جائے دوسرا کمپیٹیٹر جن سے ہے وہ کسان سے کام کر رہا ہے وہ ہمیشہ صرف اور صرف اپنی سروائیول کے چکر میں پڑھا ہوگا کرنٹ مارکٹ سیچویشن کرنٹ فیل کرنٹ مارکٹ شیئر اس کی باتیں وہ سوچ رہا ہوگا منوپلی والا شخص اس کو تو فکر ہی نہیں ہے آج کی مارکٹ کے یہ تو تسلی کے ساتھ بیٹھا ہویا ویڈاؤٹ کمپیٹیشن بیٹھا ہویا تو یہ اس کے ہی دماغ میں کیا چینے چلیں گی لانگ ٹرم پرسپیکٹیو چلیں گے یار آج میری میں اتنی پرڈکشن کر رہا ہوں میں لانگ ٹرم میں اپنی پرڈکشن کو بڑھا کر سکتا ہوں میں ایکسپورٹ پر جاؤں یہاں لوکل مارکٹ کے اندر پاپولیشن بڑھ رہی ہے کتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس سے میں اپنی کتنی ریونیوز انکریز کر سکتا ہوں تو اس کا فوکس لانگ ٹرم ہے کیونکہ اس کی زندگی پریزن ٹائم کے اندر سکون کے اندر ہے کمپیٹیشن نہیں ہے پروفٹ کمارا ہے ایفیشنٹ ہے ایکانومی دفکیل ہے آر این ڈی کر سکتا ہے فیوچر پرسپیکٹو سے دیکھ سکتا ہے تو یہ منپلیشن کے بینیفیٹس ہمیں نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ منپلی ہوگی وہ یہ بینیفیٹس لے پا رہا ہوگا اور کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز ہمیں نظر آتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں آؤٹپوٹ is restricted in the market وہ اکیلہ شخص ہی ہے جو کہ پروائیڈ کر رہا ہے وہ اکیلہ شخص ہی کیونکہ مارکٹ میں پروائیڈ کر رہا ہے آؤٹپوٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کپیسٹی سے زیادہ ہو جائے اگر وہ ایک لاکھ یونٹس پروڈیوز کر سکتا اس کی کپیسٹی تو مارکٹ میں صرف ایک لاکھ یونٹس ہی پروائیڈ ہو سکتے ہیں اگر اس نے ہنڈڈ پرسنٹ کپیسٹی پہ پروڈکشن کی وہ مارکٹ میں ایکسٹرا کیونکہ کمپیٹیشن میں کیا ہوتا ہے دوسرے لوگ آؤٹپوٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس سے مارکٹ کو اندر ایک فلیکسبلٹی آتی ہے مارکٹ میں ایک آپ کی پروڈکشن اور سپلائی لیول جانتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے وہ اندر ایکیسے سکتے ہیں سکتے ہیں دوسرے میں کسی حیرت member کے پروڈکشن میں ہے اسی حیرت موز سے قلقہ ہے آمدنے کرتے ہیں اسی حیرت مجحتی ہیں ہم نے پرائیس رہے گا تھا جس کی اے آر اور امر کیا تھی اور اس کی اے آر امر کیا تھی ایسا یہ یاد ہے کل ہم نے دسکر کیا یہ اے آر اور امر کی کنڈیشن ہم نے پرفیکٹ کمپیٹیشن کے لیے this is about our perfect کمپیٹیشن کالی صاحب پریشان نہیں ہونا یہ چیزیں آپ کو پچھلی ساری گیدر کرنی پڑے گی نالیج پھر اس میں آپ کمفرٹیبل ہو پائیں گے اور اگر کوئی پریشانی آئے گی تو تبدیلی آ چکی ہے آپ نے مجھ سے راپتہ کر لینا جو پرفیکٹ کمپیٹیشن کے اندر پرائیس کہاں پہ ہے یہی پرائیس ہے اور ہمارا مارڈن کاسٹ ایم سی ریکل ٹو ایم آر وہی ہماری پرائیس بنتی تھی اور اس میں پرائیس کہاں پہ ہے پرائیس ہائر پرائیس ہائر ہے کیوں ہائر ہے کیونکہ اس میں جو آپ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ لیس ایلاسٹک ہے لیس ایلاسٹک ہونے کے وجہ سے آپ کی پرائیس ہائر ہوگی اسی کے اوپر اگر میں ڈرا کروں مارڈن کارز ایی ای ای آر ای 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 مارڈ فر منوپلی یہ منوپلی کی دیکھیں یہ پرائیس آپ کی ہائر پرائیس ہوگی تو وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ پرائیس ہائر دین دی کمپیٹیٹیو مارکٹ کمپیٹیٹر مارکٹ سے آپ کی پرائیس ہائر ہوگی لیس چوائز فار کنزیومر کنزیومر کے بات تو چوائز ہے نہیں لیس کنزیومر سوبرینیٹی کنزیومر بچارہ سوبرن نہیں ہے اس کو کوئی خود اختیاری نہیں موجود ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو منوپلی کے اندر دو طرح ہی ان ایفیشنسیز نظر آئیں گی ایک بیسیکلی ٹیکنیکل ان ایفیشنس ٹیکنیکل ان ایفیشنسیز اور ٹیکنیکل ان ایفیشنسیز کے اندر دو پروڈکٹیو ان ایفیشنسی اور ایکس ان ایفیشنسی اب یہ کیا چیزیں ہیں جی بھائی جان آپ کہیں گے یہ کون کی باتیں آپ خلائی محلوک کی باتیں آپ نے شروع کر دی یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی جو منوپلیس کام کر رہا ہے اب دیکھئے یہاں پہ جو منوپلیس کام کر رہا ہے ہم نے کیا چیزیں دیکھی تھی منوپلیس کے کام کے حوالے سے یہ ایفیشنسی یہ جو ایکلیبریم پوائنٹ ہے ایکلیبریم پوائنٹ کہاں سے آیا mc is equal to mr this is our ایکلیبریم پوائنٹ اس ایکلیبریم پوائنٹ سے یہ ہم اتنی قوانٹیٹی پرڈیوز کر رہے ہیں this is our price and this is our cost یہ ہمارا منوپلی کے اندر کل جو ہم نے باتیں کی تھی اگر یاد ہے تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو مجھے یاد ہے اب دیکھئے منوپلیسٹ کو ہم نے کہا جناب اگر آپ نے best possible profit ساکل کرنے ہیں تو آپ اپنی production کو صرف ایدر تک روک دیجئے اس سے آگے آپ production نہ کریں production in efficiency لیکن ایکچول اگر بات کی جائے ایفیشنٹ production کی بات کی جائے تو جہاں پہ marginal cost average cost کو cut کر رہی ہے for example this this quantity q1 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 should have been produced اگر آپ q1 produce کرتے تو آپ کی cost اور decrease کر جاتی آپ کی cost اور نیچے چلی جاتی cost one پہ چلی جاتی آپ کی cost اور decrease کر جاتی اگر آپ q1 تک produce کرتے average cost کم ہو جاتی average cost کم ہونے سے کیا ہوتا جو society کے resources ہیں society کے resources efficiently use ہوتے ہم نے start کہاں سے کیسے ایکنامیس کے جنہ ہمارے پاس تھوڑی سی استطاعت ہم نے اس کو بہترین possible کام کے لیے استعمال کرنا اور جو ہمارے پاس limited resource ہیں ان کو اگر ہم یہ فرم اس point تک production کرتی تو best possible efficient production ہو پاتی لیکن اس کو inefficient production تک ہم نے روک دیا ہم نے اس سے آگے نہیں جانے دیا ہم نے کہا نہیں بھائی یہاں پہ تک اگر رہو گے تو آپ بہترین profit لے سکھو گے کیوں کیونکہ mc is equal to mr جو اگر ہم نکال لی تو یہ جو gap آ رہا ہے this gap between these two production جو کہ actual production for the sake of the best possible profit اور actual جو آپ کی plant production for the sake of least cost efficient production ان کے درمین میں جو gap ہے یہ ہمیں monopoly میں ایک inefficiency show کر رہا ہم جو monopolist ہے وہ inefficient production level تک ہی production کرتا ہے اس سے آگے نہیں جاتا ہماری economist کے بھائیوں کی مہربانی کی وجہ سے ایسے ہی ہے جو economist بھائیوں نے کہا کہ یار equilibrium point آگی production کرنی ہے جی clear ہے ایسن علیشہ فضا نمان اور قاضی صاحب کو سب کچھ ہی کلیر ہے جی اس وجہ سے جو ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں an example of technical inefficiency would be from hiring to men to produce a required level of output or using outdated capital within the scope of technical inefficiency there are two other types we can discuss اچھا اس کو discuss کرتے ہیں نیچے آتے ہیں productive inefficiency where the production of a good is not achieved at the lowest resource cost possible جو ہم نے یہ بات کی production of good not achieved at the lowest resource cost possible this occurs in monopoly because we produce at an output which is not at the lowest point on the average cost curve this means that the cost is above what the minimum could be so یہ تو ہمارا productive inefficiency کی بات ہوگی دوسری inefficiency ہے x inefficiency x inefficiency kia x inefficiency ہے talking about our overall average cost یہ جناب ہماری average cost کی discussion کر رہے ہیں average cost کی discussion تو جناب کیوں کہ جو ہمارا monopolist ہے اس کو کو کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے یہ اپنی efficiently production cost efficiently نہیں تکے گا اس کی example کیا فارج لیمپ پاکستان ریلوے پاکستان ریلوے کیا پاکستان ریلوے میں جو cost آ رہی ہے ریلوے رن کرنے کی جو cost ہے کیا وہ efficient ہے آپ کا کیا حیال ہے ریلوے پاکستان میں جو operations run کرنے کی جو cost ہے وہ efficient ہے نہیں efficient کیوں نہیں efficient لوگ مجبور ہیں ان کو ریلوے کے اوپر اگر جانا ہے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ پاکستان ریلوے کے ساتھ ایک داہی دور اینڈ کمپنی کی ریلوے کمپنی چل رہی ہے نہیں وہ سب نے ریل کی ٹرانسپورٹ صرف پاکستان ریلوے کے ذریعے سے ہی اتعمال کرنی ہے جس کے وجہ سے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ کم کاس کے اوپر کریں لوگوں نے اس کے پاس آنا ہی آنا ہے شیکنڈ اوبر ایمپلائیمنٹ آپ کے جو کاسٹ جو لوگ شاید ایک سو لوگوں سے جہاں پہ کام چل سکتا تھا وہاں پہ ہم نے شاید ایک ہزار لوگ بھرتی کیا ہوئے ہیں ریزن پولٹیکل ہے ان ایفیشنسیز ہیں کسی بھی بجا سے گورنمنٹ کے کنٹرول میں وٹ ایور ڈیزن بٹ اوبر ایمپلائیمنٹ is میکنگ دیکھ کاسٹ ہائے ہائے کاسٹ ہے ہائے ہائی کاسٹ ہے وہ ایفیشنٹلی کمپیٹیشن ہونے کے ذریعے سے ایفیشنسیز کے اوپر نہیں کوشش کرتے کہ یار ایک ڈرائیور جو ایفیشنس ہے وہ اگر لہور سے کرچی گیا ہے تو وہ اگلے دن پہچی سے لہور واپس آ جائے وہ سکتا انہوں نے اس کے در انہوں نے کوئی سلیک ٹائم دیا ہو اگر ایک انجن استعمال ہو رہا ہے تو وہ اچھی طرح سے استعمال ہو اس سپیر ٹائم کو ہی لانا چاہیے انجن کی انجن کا سپیر ٹائم نہیں ہونا چاہیے یہ بندہ کوئی دیکھ رہا ہونا چاہیے کہ انجن ہیجر ہے تو وہ پروپرلی صحیح طریقے کے ساتھ اس کی مینٹرنس ہو رہی ہو اس کا سپیر ٹائم نہ آیا کوئی لاؤسٹ نہ ہو انجن مست بی رننگ آل دی ٹائم پاکیبل اس میں کوئی سلیک ٹائم نہیں آنا چاہیے تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں کہ اگر یہ فیکٹرز نکال دیتے ان ایفیشنسیز کو نکال دیتے تو ریلوے کی جو ایفریج کاؤسٹ کرو تھی یہ ایفریج کاؤسٹ کرو شوڑ ہیب بین چینجز ایفریج کاؤسٹ کرو نیچے آ جاتی آ جاتی آ جاتی کی نہیں آتی آپ کی کاؤسٹ ریڈیوس ہو جاتی اگر مناپلسٹ یا ہمارا جو ریلوے اگر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ اگر ایفیشنٹلی پرڈکشن کرنا چون کر دیتی ہے تو مناپلسٹ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ مناپلسٹ کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جنار ایفریج کاؤسٹ کے اوپر رنگ کر رہا ہے اور اگر یہی آپ کا مناپلسٹ کم کاؤسٹ کے اوپر آ جاتا آپ کا تو جو ایفیشنٹل تھی وہ ایفریج کاؤسٹ کے اوپر ایفیشنٹل تھی وہ ایفیشنٹل تھی وہ نیچے آ جاتی بجائے اس پرائس سے ایفیشنٹل تھی وہ ایفیشنٹل تھی ہماری ایفیشنٹل تھی ہماری کاؤسٹل تھی ایفیشنٹل تھی ہمارے دیکھیں اگر آپ نے بول کے بتایا تو بول کے بتایا جیسا سمجھا رہی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں ایکس ان ایکس ان ایفیشن کی کیا سمجھا رہی ہے ایفیشنٹ بہیور آف فرم سر میں ابھی کچھ نہ کچھ سمجھا رہی ہے سر مجھے سمجھا رہی ہے چلیں لیکن سرائی کریں کہ پچھلے سارے کو میچ اپ کریں تاکہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ کام ہو جائے اگر پچھلے کو نہ کیا تو پریشانی بڑھتی جائے گی باقی علیشہ احسن فیضہ نمان کلیر ہے جی ان ایفیشنٹسیز کے حوالے سے پسکتا ہی خیالد ورم است کاملنا سکتا ہے خلالے ہی تو دن کو چلیلی میرا سپنیوں کا سکتا ہے سکتا ہے ایسا انشاء اللہ خلال جن میں یہ سکتا ہے موسیقی